چوتی فصل میں حضور علیہ السلام کی سلطنت کے متعلق جو مخالفین نے اعتراضات کیے ہیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلطنت مصطفیٰ ثابت نہیں ہے اس سے قبل پانچ نسشتوں میں مسلسل اس بات کو ہم نے وضاحت کی ہے قرآن و حدیث اور صحبہ اکرام کے اقوال کے ساتھ ساتھ بزرگان دین اور علماء اکرام کے مضبوط ترین حوالات اور ان کے کتبوں کے عبارتوں کے ذریعے ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلطنت ثابت ہے بادشاہت ثابت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حتیٰ کہ جنت میں بھی اس سلسلے میں بعض گمراہ افراد نے اعتراضات کیے ہیں اور ان کے اعتراضات کیا ہیں میں اس کو سلسلہ وار ذکر کر رہا ہوں اب جو ہے گمراہ فرقوں کے پیشواؤں سے پوچھا گیا کہ بولو اس بارے میں اب کیا کہتے ہیں کہ یہ شانگ میں مخالفین کے بڑے بھی اور اس کے متعلق یہ کہہ گئے ہیں ملاحظہ ہوں سرات مستقیم اردو خاتمہ تیسران افادہ صفحہ ایک سو تین پر جو ہے بانی اور مذہب وحابیہ مولو اسماعیل دہلوی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان مراتبِ آلیہ اور مناسبِ رتبہ کے صاحبان عالمِ مثال اور عالمِ شہادت میں تصرف کرنے معذونِ مطلق اور مجاز ہوتے ہیں بس فیصلہ ہی کر دیا کہ اللہ کے بندوں کو دونوں جہاں میں ہر طرح حکومت کرنے کا ربِ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور عام اختیار اور عام ترین جو ہے اختیار حاصل ہوتا ہے تو اعتراضات اور مخالفین کے جو اقوال ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطنت ثابت نہیں ہے لیکن جو گمراہ فرقے ہیں اور گمراہ جو افراد ہیں ان کی ہی عبارتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضور گاندین کو اختیارات دیا گیا ہے اور حضور علیہ السلام تو تسلیم کو بھی اختیارات حاصل ہیں جیسا کہ جو صراط مستقیم جو ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے جو مصنف ہے مولوی اسماعیل دہلوی ہے اور مولوی اسماعیل دہلوی جو اسے سب جانتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقوں کے ایک بانی ہے تو مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مراتبِ آلیہ اور مناسبِ رتبہ کے صاحبان عالمِ مثال اور عالمِ شہادت میں یعنی یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کے مقام اور مرتبِ آلہ اور والا اور بالا ہوتے ہیں تو اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد جو عالمِ اخروی ہیں ان میں تصرف کرنے مازونِ مطلق اور مجاز ہوتے ہیں یعنی ان کو تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے ان کو اجازت اتا کی گئی ہے اور ان کو اجازت دے دیا گیا ہے کہ وہ تصرف کریں یعنی اختیار رکھیں جو چاہیں وہاں پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے تو اب تو فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے بندوں کو دونوں جہاں میں اختیار حاصل ہے تو یہ قول اور یہ بات کے جو ثبوت ہے اس بات کے ثبوت جو ہے خود مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں دی ہے اسی طرح سے اعتراض نمبر دو اور مخالفین کے قول سے حضور کی بادشاہت اور حضور کی سلطنت ثابت کر رہے ہیں یہی مولوی اسماعیل دہلوی جو ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مثلا ان کو جائز ہے کہ کہیں عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے کہ ان کے لئے حضور کے لئے جائز ہے کہ وہ کہیں کہ عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے لہذا مولوی اسماعیل صاحب کے فتوے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرش سے فرش تک میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے یہی میں کہتا ہوں اور یہی اہل سنت والجماعت کا قول ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے قبضہ قدرت میں اختیار میں دے دیا اور مملکت میں اور سلطنت میں چیزیں ثابت ہیں اور شامل کر دیا گیا ہے یہی اہل سنت والجماعت کہتی ہیں اور یہی بات مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ عرش سے لے کر فرش تک جو ہے میری بادشاہت ہے میری سلطنت ہے تو یہ حضور کے لئے جب بات کہی جا سکتی ہے تو اہل سنت والجماعت کے جب لوگ اس بات کو مانتے تسلیم کرتے ہیں تو پھر پھر اس پر اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور اس پر اعتراض کرنا یہ گمراہی کی بات ہے مولوی قاسم صاحب جو بانی مدرسہ دیبند ہے دارون دیبند کے جو بانی ہیں مولوی قاسم ہے نانتوی جن کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ مدد کر اے کرم اے احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار مدد اسی سے مانگی جاتی ہے کہ جس کے قبضے میں کچھ ماہ ہو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک اور مختار ہیں تو مولوی قاسم نانتوی جو ہے حضور علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں اور تسلیم مانگ رہے ہیں ہاتھ فیلا رہے ہیں اور جھولی فیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا اور کون ہے جو میری مدد کرے آپ کے سوا کون ہے جو میری ہاتھوں کو بھرے اور میری دامن کو بھرے میری ہاتھوں کو پور کرے تو مولوی قاسم نے اپنی اشار میں یہ جو ہے حضور سے فریاد کی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے دست سوال دراز کیا ہے کہ نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی اور کار تو حضور سے مدد طلب کر رہے ہیں واضح الفاظ ہے تو انہوں نے بھی حضور علیہ وسلم کو مالک بھی مانا مختار بھی مانگا اور دینے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کا حضور سے فیض پانے کا اور لینے کا جو تصور ہے انہوں نے اپنے اشار میں ذکر کیا ہے پھر دلیل نمبر چار دیوندیوں کے جو شیخ الہند ہیں مولوی محمود حسن صاحب تو عدلہ کاملہ صفحہ نمبر بارے پر لکھتے ہیں کہ آپ اصل میں مالک عالم ہیں جمادات ہوں یا حیوانات بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم القصہ آپ ہی اصل مالک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عدل و مہر آپ کے ذمہ واجب تھا تو شیخ الہند مولوی محمود حسن نے اپنی کتاب میں جو یہ بات لکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ مالک عالم ہیں یعنی پوری دنیا کے آپ مالک ہوئے چاہے وہ جمادات ہوں پیر پہاڑ ہوں یا پھر پتھر ہوں یا پھر حیوانات ہوں انسان ہوں یا غیر انسان ہوں یہ سب کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے ان کے مالک ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و مہر آپ کے ذمہ واجب تھا جو حضور نے ان کے درمیان جو عدل انصاف اور مساوات کی تعلیم دی ہیں تو حضور کے لئے ان تمام چیزوں کی ملک میں ہونا اور سلطنت ہونا سلطنت میں ہوزا قبضے میں ہونا قدرت میں ہونا انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کی ہے الحمدللہ مولوی صاحب نے حضور کو مالک مانا اور عالم اللہ کے سوا کس کو کہتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ عرش و فرش لوہ و قلم سب میرے شہنشاہ کی ملکیت میں ہیں تو جب اللہ کے سوا رب کے سوا مالک ہو گئے تو رب کے سوا کیا ہے تمام چیزیں ہیں کائنات ہے عرش و فرش ہے جنت ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا ہے اور اللہ کے سوا جتنی ساری چیزیں ہیں سب کے مالک ہیں اور سب کے بادشاہ ہیں سب کے ساہنشاہ ہیں کو کون ہیں وہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت ہیں اسی بات کو اسی تصور کو شیخ الہند مولوی محمود حسن صاحب نے اپنے کتاب میں ذکر کی ہے دلیل نمبر پانچ سرات مستقیم دوسری آیت کے پہلے افادے میں مولوی اسماعیل دہلوی نے صفحہ نمبر ساٹھ پر فرمایا ہے کہ حسن مرتضی کے لیے شیخین پر ایک گونا فضیل ثابت ہے اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداریاں کا زیادہ ہونا مقامات ولایت کا بلکہ قطبیت و غوثیت اور عبدالیت اور انہی باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ کی ہی کی وساطت سے ہوتا ہے اور بادشاہت امیروں کے امارت میں آپ کو دخل ہے اور عالم ملکوت کے سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے تو انہوں نے واسع طور پر کہا ہے کہ ظاہری اور باطنی دنیاوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہے اور قیامت تک رہے گا اور یہ قبضہ بعد وفاد بھی دنیا کے مالک ہیں اور لوگوں کے سلطنت اور غوثیت حضرت علی کے دربار سے ملتی ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور عظمت کو ذکر کیا سلطنت غوثیت اور قطبیت جو لوگوں کے ملتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملتی ہیں سبحان اللہ یہاں تو وہ فرما گئے کہ یہی مولوی اسماعیل صاحب تقویت العیمان میں لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے شاید یہ باتیں باتیں جو ہے شدی ہونے سے پہلے ہی لکھی ہوں گی تقویت العیمان جو ہے بعد میں لکھی ہوں گی تو پہلے ان کے بھی اقوال تھے اور ان کے اس قول سے جو حضرت علی کے لئے انہوں نے مانا ہے ثابت کیا ہے کہ حضرت علی کی یہ شان کے غوثیت اور قطبیت جو بھی لوگوں کو ملتی ہیں یہ ان کے دربار سے ملتی ہیں اور یہ جو ہے ملنا یہ جو ہے قیامت تک کے لئے ہے اور یہ اس لئے ان کو مقام مقام اس لئے ان کو جو ہے حاصل ہوئی میسر ہوئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مقام میں عرفہ اور عالی انہوں نے حاصل کیا ہے اور حضور کے ساتھ رہنے کا انہوں کو شرف حاصل ہوا ہے تو یہی بات جو ہے اسماعیل دیہلوی کہتے ہیں اور اسی طرح سے اسماعیل دیہلوی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ محمد اور علی جن کا نام ہوگا وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے کسی بھی چیز کوئی بھی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہوں گا تو یہ ان کے متضاد بیانات ہیں دو طرح کے وہ بیان کرتے ہیں دو طرح کے ان کے لئے باتیں ہیں کہ ایک میں وہ انکار کرتے ہیں اور دوسری قول میں انہوں نے خود اقرار کیا ہے تو تبلیغیوں کے علماء جو ہے اور ان باتوں کو تسلیم کیا ہے اور نہیں جو ہے حضرت جو ہے پیرو مرشد جو ہے پیرو پیرو مرشد علماء وسلاتین حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاز امت کا حق نے جہاز امت کا حق نے ٹکرا دیا ہے آپ کے ہاتھوں میں تم اب چاہو تو دباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے امت کا جہاز جو ہے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک جہاز کو ڈبا دیں یا جہاز کو جو آپ پار لگا دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاز حضور کے ہاتھ میں دیے جانے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت دنیاوی اور سلطنت اخربی کو حضور کے حوالے کر دیا اور حضور کی بادشاہت میں عطا کی اور حضور کو بادشاہ بنا دیا اب حضور کے ہاتھ میں ہے قبض میں ہے کہ آپ نفع و نقصان کے مالک ہوئے بطور نمونہ چند اقوال پیش کر دیے گئے اس سے بھی زیادہ پیش کیے جاتے ہیں جو افراد جو حضرات ان باتوں کو حضور کے سلطنت کو نہیں مانتے ہیں ان کی چند اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان کے جو بزرگان دین ہیں ان کے جو بزرگ ہیں اور ان کے اقابر ہیں ان کے جو لائق تقلید اشخاص ہیں تو ان کے ہی ارشادات اور ان کے کتابوں کے مضامین سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلطنت ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بادشاہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنت کی بادشاہت بھی ثابت ہے نفع نقصان کے مالک اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے حضور جن کے لئے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں ان آیت فرما دیتے ہیں پانچویں فسر سلطنت مصطفیٰ پر عقلی دلائل کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے سلطنت کس طور پر ثابت ہے تو دنیاوی کاروبار آخرت کا نمونہ ہے اس کے تحقیق دگر کتاب میں موجود ہے دنیاوی بادشاہت تو اپنے مقرر کیے ہوئے حکام کو اپنے بادشاہت کا مختار کر دیتے ہیں اور ان کو عام اختیارات دیا کرتے ہیں جن کے وجہ سے وہ حکام کہا کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں پھر جس درجہ کا حاکم ہو اسی درجہ کے ان کے اختیارات ہوتے ہیں تھانے دار کو معمولی اختیاریات کپتان پولیس کو اس سے زیادہ ڈپٹی کمیشنر کو اس سے زیادہ پھر گورنر کو زیادہ پھر وائس رائے کو سارے ملک کے اختیارات پھر وزیر آزم کو ساری سلطنت کے تمام سیاہ و سفید کے اختیارات مگر ان اختیارات سے نہ تو بادشاہ کے سلطنت میں کوئی کمی آئی نہ کوئی چیز اس کی سلطنت سے نکل گئی بلکہ بادشاہ ان تمام چیزوں کا اصلی مالک رہے گا اور دگر لوگ اس کی طرف سے جو ہے عارضی مالک رہیں گے ایک ملک میں دیکھتے ہیں کہ اختیارات الگ الگ لوگوں کو ثابت کر دیا جاتا ہے الگ الگ لوگوں کو اختیارات کا حق دیا جاتا ہے اور بعض جو ہے زیادی اختیارات والے ہوتے ہیں اور بعض مکمر اختیارات اور بعض جو ہے کچھ اختیارات والے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ملک کا نظام قائم و دائم رہتا ہے جب ایک دنیا میں اختیارات کے لیے کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں کئی لوگ اس ملک کو چلا سکتے ہیں اور سلطنت کو کئی لوگ جو ہے مل کر چلا سکتے ہیں اور مل کر چلانے کے بعد جو ہے وہ سلطنت چلتی ہے اور کسی کو زیادہ اختیارات کم اختیارات دیا جاتا ہے پولیس کو کم اختیارات ہوتے ہیں وزیر آزم کو زیادہ اختیارات ہوتا ہے لیکن اختیارات تو دونوں کے لئے ثابت ہے اسی طرح حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے بادشاہت میں ملائکہ اور خاص انسانوں کو دنیا کے لئے لوہ محفوظ قائم کی اس میں سارے اس میں عالم کے سارے واقعات لکھ دیئے اور وہ حضرات اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں انہی اختیارات کی وجہ سے یہ حضرات کا حدیعہ کرتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے لوہ محفوظ میں لکھ دیئے فرشتوں کے حوالے کر دیا اگر اللہ چاہتا تو بغیر فرشتوں کے بھی کام ہو سکتے تھے روح نکالنا جان نکالنا رزق پہنچانا بارش برسانا لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو اختیار دیا فرشتوں کے قدرت میں کچھ کام عطا کر دیا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں کہ میں اندھوں کو اکھیارا مردوں کو زندہ کوروں کو اچھا کر سکتا ہوں مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کی اختیار میں ہے اندھے کو آنکھ دینا یہ اللہ کی اختیار میں ہے اور بیماروں کو کوریوں کو آل مرز کو اچھا کرنا یہ اللہ کی اختیار میں ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں قرآن شاہد ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کوریوں کو اچھا کر سکتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا میں تم کو پاک بیٹا دینے آیا ہوں بیٹا دینا اللہ کا کام ہے لیکن یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق حضرت جبریل فرماتے ہیں میں تمہیں پاک بیٹا دینے کے لئے آیا ہو قرآن نے فرمایا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام مسلمانوں کو پاک فرماتے ہیں ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں غریبوں کو غنیب کرتے ہیں ان کے دیگر کتاب جو ہے ان کے مطالق دیگر حکامات اور دیگر قرآن کے آیتیں جو دیکھی جا سکتی ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے سارے شہر میرا ملک اور میری حکومت میں پھر فرماتے ہیں کوئی مہینہ اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو ہماری اجازت کے بغیر دنیا میں گزر جائے پھر فرماتے ہیں یہ درجہ اور بادشاہت مجھ کو اس کے صدقے میں ملی ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتی ہیں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہوں یعنی میرا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے یعنی حضور کے قدم پر میرا سر ہے اور میرا پہر تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے اس کی برکت سے مجھ کو رب نے عزت عطا کی ہے اب بتاؤ کہ حضور کے سلطنت کا کیا کہنا ہے ان تمام باتوں سے یہ لازم نہیں آتا کہ رب کی سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع آ جائے نہیں بلکہ وہ حقیقی اور یہ حضرات مقرر کرنے سے ان کے خادم اور مالک مجازی ہیں حضور چونکہ وزیر علم ہیں لہذا کونین کے مالکوں مختار ہیں تو اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی خزانے میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہیں رب کو معلوم ہے کہ موت کے وقت ملک الموت کو دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے اور زندگی میں جس وقت بھی ایمان لائے اپنے گناہوں سے توبہ کرے قبول ہے یعنی مرنے والے کے لئے موت کا وقت توبہ کے دروازے بند ہونے کا ہوتا ہے اور موت سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے لیکن حضور کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس کے لئے چاہیں اس کے زندگی ہی ہماری اس کے زندگی ہی میں توبہ کا دروازہ بند کر دیں کہ توبہ کرے اور قبول نہ ہو جس کے لئے چاہیں بعد موت بھی دروازہ کھول دیں اور اس کو زندہ فرما دے مسلمان کر دیں یہ اختیار ہے تو حضور علیہ السلام تو تسلیم نے حضرت سالوہ بن حاطب کو ایک بار زکاة دینے سے انکار کیا ناغوار خاطر ہوا پھر سالوہ نے زکاة لے کر آجزی کی حاضر ہوا مگر منظور نہ ہو یہ سلسلہ چلتا رہا دستور یہ ہے کہ اپنی چیز کا اپنا پیارا مالک ہوتا ہے کیونکہ محبوب و محمد نہیں میرا تیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رب کے ایسے پیارے ہیں جو ان کی غلامی کرے اور وہ بھی اللہ کا محبوب ہو کہا جاتا ہے کہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ رب کی ہر چیز محبوب کی چیز ہے وَلَصَفَ يُتِقَ رَبَّكَ فَتَرْدَا دلیل نمبر چار حضور علیہ السلام پر زکاة فرض نہیں دیکھو شامی کتاب زکاة کیونکہ فرض نہیں اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام عالمے کے مسلمان مرد اور عورتیں حضور کے غلام ہیں اور اپنے غلام اور لونڈیوں کی زکاة نہیں دے سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ لینے والا کوئی نہیں مصرف نہ ملنے کے وجہ سے آپ پر زکاة ہی فرض نہیں ہے انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں انی جائل فردی خلیفہ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو دراصل مالک کے نائب ہو کر اس کی ملک میں حکومت کرے جس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں رب تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ حکام نہیں بھیجتا تب ان کی نیابت میں خلق پر حکومت فرمائے گا اس لئے علماء کو نائبِ الہی کا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نائب ہے یعنی اللہ کے حکامات لوگوں کو پہنچانے کے لئے ان کو نیابت حاصل ہے ساقِ عرش پر جنت میں اور پتوں پر حوروں کے پیشانی ہے پر غلمانوں کے سینوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور قائدہ یہ ہے کہ چیز پر بنانے والے کے نام اور مالک کا نام لکھا جاتا ہے ان چیزوں پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالک ہوئے جس سے معلوم ہوا کہ جنت اور عرش کا بنانے والا اللہ اور مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے لیکن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی چیز اسی کا نام بلکہ دنیا کی چیزوں پر قدرت نے حضور کا نام لکھا میرے پاس ایک پتھر ہے صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایک پتھر ہے بواستی جو ہے اس کو کسی مقام پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس پر صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد یعنی بساوقات چیزوں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں ثابت ہے تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں آج دن دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کی سیر کرائی گئی لامکہ کا مکی بنایا کیوں لامکہ یعنی جہاں پر جگہ ہی نہیں ہے جو بلکل عرش و فرض سے اوچا ہے آگے ہے تو کیوں کہ اس لیے کہ کبھی بادشاہ اپنے ملک کی سیر فرمانے کے لیے دورہ کرتے ہیں دورہ فرماتے ہیں اور آج اس سچے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت کا دورہ فرمایا ہے آج دنیاوی بادشاہوں کو برا بھلاک کہہ لیتے ہیں اور اخباروں میں ان پر اعتراضات چھپ جاتے ہیں مگر کسی دل میں یہ احمد نہیں ہوتی کسے بانزے کا طاقت نہیں ہوتی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان چلا سکے جو کوئی گستاخی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے اس کی مثال بہت سے موجود ہیں کہ جس نے گستاخی کی اور سزا پائے معلوم ہوا کہ ان شہنشاہ کی حکومت دل و جان پر ہے اور قیامت تک رہے گی رب تبارک و تعالی ہم کو فادار یا آیا بنا دی اور بغاوت سے بچائے دنیاوی بادشاہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دیا کرتے ہیں اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لاکھوں آدمی تنخواہ پا رہے ہیں میں پوستا ہوں کہ مولوی پیر وشائخ جو دنیا میں زندگی وسر کر رہے ہیں کیا یہ کرتے ہیں کیا انہیں کوئی لکڑی کا یا لوہے کا یا کپڑے کا ہنر آتا ہے کوئی مزدوری کرتے ہیں یہ حکیم یا ڈاکٹرز آخر کیا کرتے ہیں کس چیز کی عجرت پاتے ہیں ان کی عزت بھی ہے ان کو آرام کے زندگی بھی ہے مسلمان ان کی خدمت کرتے ہیں دیگر بزرگاندین کا مزارات دیکھیں وہاں پر کتنی رونقے ہیں بس صرف یہ حضرات وہ ہیں کہ ان سے مدد لیتے ہیں اور شہنشاہ کے خدام اور نوکر ہیں یہی سمجھ کر مسلمان ان کی خدمتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے حبیب اور شہنشاہ کے خزانوں کے دروازے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں اللہ اس دربار کو آباد رکھے اور ہم جیسے بیکاریوں کو اس در کا ٹھکانہ بنا دے ہمیں ان در کے فیضیاب بنا دے مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھالانے والے اب وہ لوگ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطنت نہیں ہے تو خدا کے لئے ان کو چاہیے کہ وہ نمک حلال بنائے کیوں کہ ان کی ہی اکاویرین سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سلطنت ثابت ہے جس کے نام پر کماتے کھاتے ہیں ان پر آئے ابنہ ڈھنڈا کریں بلکہ ان کے نام کے گید گائیں اور ان کی تعریف و توصیف کیا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم کو قائم رکھے تو یہ وہ باتیں تھی جو ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں سلطنت مصطفیٰ کے قائل نہیں ہیں سلطنت مصطفیٰ کو اپنے لئے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو سلطنت مصطفیٰ کے مطالق جو باتیں اب تک ذکر کی گئی قرآن و احادث کے حوالے سے اور انتہا تو یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کے اکابرین اور ان کے بزرگان دین جن کو تسلیم کرتے ہیں ان کے اقوالوں کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی دنیا کے مالک ہیں دنیا کی چیزوں کے بھی مالک ہیں اور دنیا میں جب تک رہے تب بھی مالک ہیں پردہ کرنے کے بعد بھی مالک ہیں اور جو ہے عالم اخروی کے بھی مالک ہیں انتہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بھی مالک ہیں تو دنیا اور آخرت کے خزانے اور دنیا اور آخرت کے چیزوں چیزیں جو ہے حضور کے قبضے میں اور اختیار میں دے دی گئی ہیں حضور کو عطا کر دیا گیا ہے اب حضور اپنے مرضی سے جن کے لئے چاہتے ہیں دیتے ہیں جن کو چاہتے ہیں روکتے ہیں نفع نقصان کے مالک بھلائے اور خیر کے مالک اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو یہ ہماری نشست یہاں پر مکمل ہوئی امید کے اللہ تبارک و تعالی نشست کے ذریعے سے ہم سب کو تمام امت مسلمہ پر رحم و کرم کا فضل و کرم کا معاملہ فرمائے اور اس نشست کو دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لئے بھلائی کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کو دین مستقیم پر قائم و دائم رکھے اور سلطنت مصطفیٰ جو در حبیب قبریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ثابت ہے مولا ہمیں سلطنت مصطفیٰ میں میں سے ہمیں خیرات عطا فرما اور ہمارے دامنوں کو پر فرما رب زلجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور خصوصا جناب سید عبدالواس امان اللہ حسین انتشت صاحب قبلہ ان کے اہل و عیال کو جو ہے خیر اور آفیت کے زندگی عطا فرما صیحت و آفیت عطا فرما دارہ ان کے سعادتیں عطا فرما دونوں جہاں کے تمام بلائی محصہ عطا فرما آمین یا رب العالمین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم